ہمارے پاس ایک اور پرابلم ہے جی ترانسفارمینگ جنرل ایکویزن تو پوائنٹ سلو فارم یعنی ایک جنرل فارم آف ایکویزن کو ہم نے پوائنٹ سلو فارم میں تبدیل کرنا ہے یعنی اس کیس میں جب آپ کے پاس x ایکسس y ایکسس گیون ہو اور ایک لائن گیون ہو جس میں ہمیں صرف اتنی انفرمیشن دی گئی ہو کہ یہ y ایکسس ہمیں اتنی انفرمیشن دی گئی ہو ایک لائن ہے اس کی سلوپ کیا ہے بتا دیا گیا ہو تو ہمیں یہ بتانا ہے ہمیں بتا دیا جائے کہ سلوپ جو ہے وہ انکلینیشن یا جتنی بھی ہے سلوپ ایم جو ہے یعنی اگر آپ ایکس کے اندر ون یونٹ چینج لے کے آئیں گے تو وائی کے اندر ٹو یونٹ چینج آئے گا یا جو بھی ہے اس طرح سے ہمیں سلوپ بتا دی گئی ہے اور لائن کے اوپر موجود کوئی ایک پوائنٹ بتا دیا جائے کہ پوائنٹ جو ہے فرض کر لیں وہ ٹو فور ہے جو بھی ہے اب اس کیس میں ہم جو ہے کس طرح سے جو ہے وہ ایکویزن فائن اوٹ کرتے ہیں لیکن ایک بات جو بڑی امپورٹنٹ وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ابھی ایکویزن موجود ہے یعنی ہمیں ایکویزن موجود ہے اس کو ہم نے ٹرانسفارن کرنا ہے y-y1 is equal to m into x minus x1 اس فارم کے اندر اب اس فارم کے اندر ظاہر ہے تبدیل کرنے کے لیے ہمیں ایک پوائنٹ چاہیے اور ایک سلوپ چاہیے اب پوائنٹ تو ہم معلوم کر سکتے ہیں جیسے 4x پلس 7y minus 2 is equal to 0 اب یہاں سے پوائنٹ معلوم کرنے کے لیے اگر ہمیں x for x 0 for x is equal to 0 ٹھیک ہے یہ پوری ٹرم 0 ہو جائے گی ٹھیک ہے اور 7y is equal to آ جائے گا 7y minus 2 is equal to 0 this implies that 7y is equal to 2 اور y is equal to 2 7 2 by 7 یہ آ گیا ایک پوائنٹ اس کا مطلب جب اپسیسہ 0 ہوگا تو آرڈینٹ کتنا ہوگا 2 by 7 ایک تو پوائنٹ ہی آ گیا اب یہ پوائنٹ ہے اب ہمیں ایک ہی پوائنٹ ریکوائر ہے ہمیں دوسرا پوائنٹ ریکوائر نہیں ہے ایک تو یعنی اس لائن کی اوپر موجود جو ایک پوائنٹ ہے وہ یہ ہے پلس سلوپ سلوپ کس کے کلوتی ہے اس کو اگر میں سلوپ انٹرسیٹ فارم کے اندر لے جاؤں سلوپ انٹرسیٹ فارم کیا ہے y is equal to mx plus c y is equal to mx plus c اب اگر آپ دیکھیں تو اس کو میں 4x plus 7y minus 2 is equal to 0 اس کو میں یوں لیکھ سکتا ہوں کہ 7y is equal to minus 4x plus 2 دیکھیں یہ جو plus 4x تھا ہوگیا minus 4x ہو گیا minus 2 plus 2 ہو گیا دیکھیں minus 4x plus 2 اور y is equal to آگیا minus 4 by 7 x اور plus 2 by 7 جو 7 multiply ہو رہا تھا ادھر جا کے وہ دونوں سے لگ لگ divide ہو گیا اب یہ ہمارے پر سلوپ انٹرسیٹ فارم میں آگے اس کا مطلب ہے کہ سلوپ کتنی ہے minus 4 by 7 سلوپ کتنی ہے minus 4 by 7 اب پوائنٹ ہمیں موجود ہے پوائنٹ ہمیں پتا ہے کہ 0 2 by 7 ایک ایسا پوائنٹ ہے جو اس لائن کے اوپر موجود ہے ٹھیک ہے وہ اسی طرح اس کی سلوپ کتنی ہے لائن کی وہ ہے minus 4 by 7 تو جب سلوپ بھی ہے جب پوائنٹ بھی موجود ہے تو آپ اس ایکویشن کے اندر پوٹ کریں اور آپ کے پاس وہ پوائنٹ سلوپ فارم میں آجے گا مطلب کہ y minus یہ x1 ہے اور یہ y1 y1 کتنا ہے 2 by 7 y minus 2 by 7 is equal to m کتنا ہے minus 4 by 7 اور into x اور یہ میں صرف direct میں نے چلیں x minus x1 کتنا ہے 0 x minus 0 وہی چیز ہے y minus 2 by 7 is equal to minus 4 by 7 x یہ آپ کے پاس ایکویشن آگئی ہے جو کہ ہے point slope form تو اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ ہم نے ایکویشن کو point slope form کے اندر تبدیل کر دیا